نمشہ دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ عبی شیخ تواغت کرتا ہوں آپ کو ایک بہت سپیشر ویڈیو میں جس میں ہم راہول گاندھی جی کی نمرالوجی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ آنے والا جو سال رہے گا راہول گاندھی جی کا وہ کیسا رہے گا یہ ایک میں نے سریزی سٹارٹ کری ہے اس کے بعد میں مودی جی کو بھی لوں گا اور جو بھی آپ لوگ کہیں گے مجھ سے جس لیڈر کے بارے میں ہے جس ایکٹر کے بارے میں اس کے بارے میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس چینل پہ تو چلیے شروع بات کر لیتے ہیں راہول گاندھی جی کا آنے والا دوہزار اٹھارہ کیسا رہے گا کیا کہہ رہے ہیں ان کے نمبرز اور کیسا چینجز یا کہوں کچھ نیا وہ کر پائیں گے راجنیتی میں یا نہیں کر پائیں گے چلیے اور دیکھتے رہے گا پوری ویڈیو کو اور لاس تک ویڈیو کو دیکھے گا جس سے میں آپ کو بتا پاؤں کہ آپ ہم سے کیسے کانٹریک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور اپنی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر بھی شیئر ضرور کیجے گا تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرسنل یار ہم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں کسی سیٹن پرسن کا جیسے کی آپ کے سامنے راہول گاندھی جی کی جو ہے وہ date of birth آ رہی ہے گوگل سے ملی ہے میرے کو کسی نے دھی نہیں ہے میں نے گوگل سے ہی اٹھایا ہے اس date of birth کو تو پہلے ان کے ہم basic calculations کے اگر ہم بات کریں تو ایک بار میں mark پین لے لیتا ہوں تو 19 june 1970 تو یہاں سے ہم کو کیا مل رہا ہے یہاں سے ہم کو مل رہا ہے 1 پلس 9 9 equal to 10 10 سے ہمیں ملا 1 مطلب ان کا مولانگ ہو گیا 1 اور اس کو اگر ہم پورا ٹوٹل کر لیں 1 پلس 9 پلس 6 پلس 1 پلس 9 پلس 7 پلس 0 تو ہم کو یہاں پر ملے گا یہاں پر ہم کو ملے گا 16 1 پلس 9 پلس 10 پلس 6 پلس 1 پلس 9 پلس 7 پلس 0 تو ہم کو ملتا ہے یہاں پر 16 again ہمارا یہاں پر ملا ہم کو 7 color اور ایک بار دوسرا لے لیتا ہوں میں آپ کو دیکھا تھوڑی ہوگی دیکھنے میں تو یہاں پر ہمیں 7 ملا اور یہاں ہمیں 1 ملا تو یہ 1 اور 7 کے کمبینیشن کے پرسن ہو گئے life path number یعنی کی بھاگیا ہوا ان کا ساتھ اور مولانگ خون کا ہوا ایک آگے بڑھنے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ ایک نمبر اور 7 نمبر جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کو یہاں ڈینوٹ کرتے ہیں جیسے کی date of birth کا جو پہلا ہے 19 ہے اس سے ہمیں 1 پلس 9 کر کے ہمیں 1 مل رہا ہے تو ایسے جو ایک نمبر سے لوگ ہوتے ہیں جن کا جنگ 1,10 اور 19,26 کو ہوا ہوتا ہے ان کے جیون میں تھوڑا سنگھرش جو ہے وہ رہتا ہے سنگھرش انہیں دیکھنے کو ملتا ہے بھلے ہی وہی ویکتی یا وہی لڑکی کسی بھی بہت بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو لیکن اس کے اندر ایک بھاونہ یہ بات رہتی ہے کہ جو اس کے لئے پاس ہے اس سے وہ کچھ الگ کرنا چاہتا ہے اور اس کا وہ لیوریج لینا نہیں چاہتا اس کا وہ فائدہ لینا نہیں چاہتا اور اپنے آپ سے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر جیسے میں نے بولا کہ تھوڑا سنگھرش ان کو دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ساتھ ان کی جو لیڈرشپ کی کولٹی ہوتی ہے وہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بون لیڈر بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ کسی کے دباس میں کام شاید نہیں کر پاتے یہ ان کی ایڈوانٹیج بھی ہے اور ان کی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اپنے قربت کے حساب سے یہ بہت کام کرتے ہیں اور اس حساب سے کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی اچھا بھی کام کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے بولا کہ سنگھرش کے بعد ہی انہیں سفلتہ ملتی ہے وہیں اگر میں ساتھ نمبر کی بات کروں جو ان کا لائف آتھ نمبر ہے تو یہ صحیح ہوگی بھاونا کے بھی ان کے اندر یہ گن پایا جاتا ہے اور مولکتہ ان کے اندر کافی ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ایک بارڈ لیڈر کائنڈ آف ان کی ہوتی ہے یہ اپنے مان کے چلتے ہیں کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو تھوڑا فیڈم کو پسند کرتے ہیں باؤنڈیشنز کو زیادہ رکھنا نہیں چاہتے اپنے اوپر اور بہت سو سمجھ کر کئی بار بولتے ہیں جن لوگوں کو جیسے اب میں راہول گاندی جی کے اگر بات کروں تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ادر پارٹیز میں جن کو بیکار سمجھا جاتا ہے ان کو راہول گاندی اٹھاتے ہیں اور ان کے اندر سے کچھ نئی چیزیں نکالتے ہیں اور یہ جو سیون نمبر سے جو ان کا لائی پات نمبر ہوتا ہے وہ لوگ نیرنتر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ 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 پہ سوچتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نیا کرنے کی سوچتے رہتے ہیں اور اپنے کمپیٹیٹر کو کس طرح سے پراست ہم کریں یعنی کس طرح سے ہم ہارا ہے اس کو ہم اس کے بارے میں لگے رہتے ہیں تو یہ ہوئی ون اور سیون کی بات کہ ان کے لائیف میں اب سیون نمبر جو ہوگا ان کے لائیف میں وہ کافی بار ریپیٹ ہو رہا ہوگا اس کا انیلیسز ہم کبھی اور کریں گے آج صرف اتنا جان لیتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ ان کے لئے کیسا رہے گا تو دو ہزار اٹھارہ جاننے کے لئے ہم کو کیا کرنا ہوگا تو ان کی جو year of birth ہے 1970 کی جگہ ہمیں یہاں پر اس کو 2018 میں convert کر دینا ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 2018 ہے یہ کس چیز سے ان کا رول کر رہا ہے تو پھر ہم کو decompose کر دینا ہے پھر ہم نے 1 plus 9 plus 0 plus 6 plus 2 plus 0 plus 1 plus 8 ہمیں کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا 1 6 اور 2 تو ہم کو ملا 9 نمبر تو یہ اس سال میں کومبینیشن بنا 1 plus 2 9 کا مطلب 1 اور 9 کا تو لیڈرشپ کولیٹی جم جات ہے اب 9 ان کے ساتھ آ گیا تو 2018 میں راحل گاندی جی کو کرنا یہ چھئے اور یہ جو ستارے ان کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیادہ چینجز نہیں کریں گے ہاں چینجز کہاں پر ہوں گے چینجز ہوں گے ان کے جو ٹیم ہے ان کے جو ٹیم ہے اس میں انہیں چینجز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کچھ میجر چینجز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کانگریس پارٹی میں اور جو لوگ کافی بزرگ ہو چکے ہیں یا کہوں پرانے ہو چکے ہیں ان کو اور اچھی جمعہ داریاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں ان کو درکنا نہیں کیا جائے گا اور کچھ نئے لوگ اب آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی کارے کارنی رہے گی اور ان کی جو چیزیں رہیں گے اس میں یوبا شکتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ایک چیز راہول گاندی جی اس سال مجھے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جو کام انہوں نے 2017 میں سٹارٹ کیے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے 2019 کی 2019 کی جس میں الیکشنز ہونے ہیں اس میں اس کی پلاننگ کریں گے تو کل ملا کر یہ جو سال رہے گا راہول گاندی جی کا وہ ایک طریقے سے پلاننگ کا سال رہے گا انالیسس کا سال رہے گا بہت زیادہ انالیسس اس سال آپ آکڑے جسے آپ بولتے ہیں ہندی میں وہ آپ راہول گاندی جی کے مخت سے سنتے ہوئے ملیں گے چاہیں وہ سنست میں بولیں چاہیں وہ کہیں پر بھی بولیں لیکن اس بار جو بھی وہ بولیں گے اس کے پیچھے وہ فیکٹ فل ہو کے بولیں گے پورا انالیسس کر کے وہ بولیں گے تو کل ملا کر یہ جو سال رہے گا کافی اچھا رہے گا اور ڈائنمک پرسنالٹی کی طرح سے ابریں گے ایک نئی سپیچ تھرپی کہہ لیجئے یا کچھ بھی بول لیجئے اس میں یہ ابریں گے اور کافی بڑی ٹکر یہ یا پوزیشن یعنی بی جے پی کو دیتے ہوئے یہاں پر دکھائی آپ کو دیں گے تو کل ملا کر اگر سال کو دیکھوں تو سال ان کے لیے کافی اچھا ہے میری سجیشنس ان کے لیے یہ ہیں کہ اگر لیڈرشپ کو اور نکھارنا چاہتے ہیں تو روپی بہن سکتے ہیں اور سونے میں پہنیں گے تو بہت اچھا ہے جتنا بھی ویٹ ہوگا ان کا 65 یا 70 کے گریب ان کا ویٹ رہے ہوگا جو دیکھنے میں لگتا ہے تو اس کے اکورڈنگ اگر یہ پہنیں گے تو ان کو کافی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی ان کو دے گا اب ان کے شوب ایئرز کے تھوڑے سے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جو شوب ایئر ہے ان کا وہ ان کے لیے کون سا رہے گا شوب ایئر کی بارے میں نے کیلکولیشن کیا تھا تو ان کے لیے جو 47 ایئر ہے جو ابھی چل رہے ہیں وہ بہت اچھا رہے گا 49 ان کے لیے اچھا رہے گا 52 اچھا رہے گا 55 اچھا رہے گا 56 اچھا رہے گا اور کافی اچھا ان کے لیے رہے گا اور ان کے لیے دس ایک دس انیس اٹھائیز جو مہینے کی تاریخ ہوتی ہیں وہ اچھا رہے گا دو چار ساتھ بھی ان کے لیے وشیش رہیں گی ٹائم پیرٹ رہے گا ان کا اکیس یولائی سے لے کے بائیس اگس کے بیچ میں جو بھی تیتھیا ان کی پڑھیں گی وہ اس میں یہ کافی اچھا پرفارم بھی کریں گے اور ان کو سفلتہ بھی ملے گی اگر کوئی کام یہ سٹارٹس سال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ملے گی اور کہیں نہ کہیں کافی اچھا یہ سال ان کے لیے رہے گا ان کے لیے اشعوب رہیں گے انک رہے گا ساتھ جو ان کو اس سال زیادہ پینیفیشل دیتاور نہیں تکھائی دے گا حالانکہ ان کا لائف پاتھ نمبر ہے لیکن پھر بھی اس سال ان کی جو پبلک گیادرنگ ہوگی جیسے ان پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ کھسانوں کے گھر گئے کھانا کھایا تو وہ جو انٹیوٹیوٹیو نیس ہوگی یا کہوں وہ تھوڑی سی ان کی کم ہوتی ہوئی تکھائی اس سال دے گی کچھ زیادہ فائدہ اس ساتھ تنگ سے ان کو نہیں ہوگا اور سورے کے درشن کرتے رہے ہیں سورے نمسکار اگر کر سکتے ہیں تو کرتے رہے ہیں پڑھیا رہے گا اور کافی مطلب یہ سال ان کا پڑھیا رہے گا سورے کے جو منتر ہوتا ہے اوم سوریہ نمہ کا جاپ یہ اگر کریں تو ان کو کافی اچھا ہوگا بیسے لئے آج کل کافی مندروں میں یہ چار ہے تو شمتہ میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن جیسے ایک چیز ان کے اگر ہم گوھر کریں ان کے نمیرالوجی میں تو ان کے میں ایک نمبر جو ہو رہا ہے وہ دو بار ریپیٹ یہاں پر ہو رہا ہے ملوہ 11 کی ہاں پر ماسٹر نمبر والی جو بات ہوتی ہے جو ویسٹن آئیز نمیرالوجی میں بولی جاتی ہے تو اس کی بھی یہاں پر ون من جو ہے وہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے تو جو اس کا یہاں پر نکلے گا اس میں یہ رہے گا کہ یہ dominant personality کی روپ میں اس سال ہو سکتا ہے جو ہے وہ نکلے کیونکہ 2018 میں بھی یہاں پر ون دو بارہ سا ریپیٹ ہو رہا ہے تو ان کی جو drawback ہے وہ بس یہی ہے کہ leadership qualities اچھی ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن کئی بار over access بول لیتے ہیں اور کئی بار dominant ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہی چلے اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو کیونکہ ان کو اپنے کام میں دخل اندازی جو ہے وہ پسند نہیں ہے تو یہاں راہول گاندی جی کو میں یہی بولوں گا کہ تھوڑا مل باٹ کر چلے میں بول رہا ہوں کہ 7th number کا جو رہے گا اس سال وہ تھوڑا کم رہے گا اثر لیکن اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو لوگوں سے ملیے جو لیے soft spoken جتنا آپ اس سال رہیں گے اتنا آپ کے لیے بیٹر رہے گا اور کافی اچھا رہے گا proper planning سے اس سال اگر راہول گاندی جی چلتے ہیں تو کئی فرنٹس پر آپ دیکھیں گے کہ کانگریس پارٹی بی جے پی کو ٹکر دیتی بھی دکھائی تھی گی بی جے پی کا نلیسی جی نین مو جی جی کا نلیسی جب کریں گے تو اس میں بھی بتائیں گے کہ آپ اس میں کیا اس سال ان کا رہ سکتا ہے تو یہاں پر کول ملاکر بات آئے کہ جو بھی چیزیں آپ نے سٹارٹ کی ہیں اس سال 2017 میں ان کو آپ فنش کیجئے ان کو چھوڑیے گا مت اور اس میں انویٹیو طریقے سے آپ جو ہیں اپروچ کریں اپنے ٹیم کو اپ ڈیٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ راہول گاندی جی کافی اچھا کر پائیں گے فربری اور مارچ کا جو مہینہ رہے گا وہ 2018 میں تھوڑا نارمل رہے گا کچھ اچھے ریزلٹس ان کو نہ دیکھنے کو ملیں کو سکتا ہے کچھ راجنیتی کتھک پلٹ ان کی کانگریس کی پارٹی میں ان کو دیکھنے کو ملے گی کچھ لوگ ان کا ساتھ اس سال چھوڑ کے جا سکتے ہیں کانگریس پارٹی میں جنوری اور اکٹوبر جو سال مہینہ رہے گا وہ بہت ان کا اچھا رہے گا بس تھوڑی سی باتوں کو دھیان رکھیں اپنے اگر راہول گاندی دی ان دو باتیں جو میں نے بتائیں جس میں میں نے بولا کہ آئیم دی رائٹ پرسن والی جوستے تھی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں ملیں لوگوں کی سنیں تو بہت اچھا یہ سالن کر رہے گا تو یہ تو تھا میرا انیلیسز اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور اس طرح سے اگر آپ ہی اپنا مجھ سے کرونا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بٹناگر ابھی 2411 gmail.com پر پانٹک کر سکتے ہیں 94001848508 996238253 پہ ہمارے واتس اپ نمبر سے آپ ہمیں واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کو ضرور دیکھے گا یہ آپ کو کافی کچھ ڈیٹا دیں گی اور 99advice.com کو ضرور دیکھے گا یہ آپ کو latest trends کے بارے میں بتاتی ہے کیونکہ جیسے میں کئی بار بھی بول چکا ہوں میں astrology کے ساتھ ایک tech person بھی ہوں تو جتنا مجھے انٹریسٹ astrology پامیسٹی اور نمبرولوجی میں ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ انٹریسٹ میرے کو tech میں بھی ہے کیونکہ native tech ہی رہا ہے تو دونوں کو دیکھئے دونوں کو سمجھئے اور اگر آپ کو کوئی problem آتی ہے تو آپ cinemology group میں بھی اس سے بات کر سکتے ہیں سبھی کا link پہ نے آپ کو description box میں دے دیا ہے اگلی بار بات کریں گے کسی اور نیتا کے بارے میں اور کوئی خاص نیتا اگر آپ کا ہے اور آپ پسند کرتے ہیں چاہے نیتا ہے ایکٹر ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا 2018 کیسا رہے گا تو آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں یا community tab میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں دوستو یہ تو ہوئی آج حول غانی جی کے بات اور ہاں analysis are paid جتنے بھی analysis آپ ہم سے person میں کر آئیں گے اس کی piece آپ کو دینی ہوگی تو دوستو پھر ملتے ہیں سمیہ دینے کے لئے دھنیواد اس طرح حوالی بنے رہی ہے